افغانستان ایک بار پھر عالمی سطح پر چند متوقع اور غیر متوقع تبدیلیوں کا مرکز بنتا دکھائی دے رہا ہے لیکن کیا پاکستان بحیثیت ایک پڑوسی ان تبدیلیوں کے ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کے لیے سیاسی، سفارتی اور نفسیاتی طور پر تیار ہے؟ ماضی کی صورتحال کے تناظر میں حقائق کافی مایوس کن ہیں سال 2019 افغانستان کے معاملات میں پاکستان اور امریکہ کے لیے بظاہر مشکلات کا سال ثابت ہو سکتا ہے ایک جانب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر افغانستان سے فوج بلانے کی تجویز پر اعتراض ہو رہا ہے تو دوسری جانب طالبان کی جانب سے مذاکرات کے عمل میں آنکھ مچولی کا سلسلہ ایک بار پھر جاری اور ساری ہے یہ غیر یقینی صورتحال ملک میں گزشتہ چند برسوں سے جاری سیاسی دھما چوکڑی کے ماحول میں مزید بہران کا سبب بن سکتی ہے نئے سال کے آغاز پر پہلی کابینہ میٹنگ میں امریکی صدر نے ستر کی دہائی میں افغانستان میں سوویت یونین کی جانب سے کی گئی دراندازی کو حق بجانب قرار دے کر سر جنگ کے تمام تر امریکی فلسفے اور سیاسی تاریخ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے حال ہی میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے اعلان پر بھی ان پر نکتہ چینی کی گئی ڈانلڈ ٹرمپ کے فیکٹس بلکل غلط تھے کوئی ٹیرریسٹ نہیں آئے تھے اس وقت یہ ٹیرریسٹ تھے ہی نہیں سوویت یونین اس لیے انویڈ کیا کہ خلق پارٹی جو تھی افغانستان میں انہوں نے کوک کیا تھا جس طرح طاقت کی جو ایکویزن ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اسی طرح سٹیٹمنٹس بھی تبدیل ہو رہے ہیں لیکن جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کو تو ان کی اپنی سبل سوسائیٹی بھی سیریس لی لی لیتی کہ یہ ٹرمپ جو ہیں تاریخ کو صحیح طرح نہ جانتے ہیں نہ انہوں نے پڑھا ہے نہ دیکھا ہے اور وہ شوشے چھوڑتے ہیں زیادہ انخلاء کے اس فیصلے کے چند ہی گھنٹوں بعد امریکی سیکیٹری دفاع جیمز میٹس کے استفعے کی خبر عالمی میڈیا پر تفسروں کا موضوع بن گئی یوں انخلاء کے معاملے پر امریکیوں کے درمیان اختلاف رائے کا پہلو فوراں ہی دنیا کے سامنے آگیا جنرل میٹس کا استفعہ واضح طور پر فیصلے پر نظرسانی کے لیے ان کی تجویز کے رد ہونے کا نتیجہ تھا دیکھئے میٹس جو ہے امریکنز پینٹیگن کا ریپریزنٹیٹرز تھا چیئمن جون چیفز اور سٹاف تھا میٹس اس جنگ ہار گیا ہے تو وہ تو کبھی مانیں گے نہیں کہ ہم ہار گئے ہیں تو ان کو اگر آپ کہیں کہ ہار کے دم دبا کے نکلیں تو وہ کہیں گے نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ادھر رہنا چاہیے جب یہ کہ چند ہی دنوں بعد اس معاملے پر وائٹ ہاؤس کا ایک مختلف موقف سامنے آگیا امریکی نائف صدر مائک پینس کے ایک انٹرویو میں انخلاقے فیصلے پر نظرسانی کے امکانات کا اشارہ انتہائی واضح تھا ضرور غور کریں گے بلکل اسی طرح جس طرح یہ پاکستان کی پبلک ہیومیلیشن کرتے ہیں ڈیپلومیسی ایز ای ٹول آف پبلک ہیومیلیشن استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کرتے ہیں لیکن ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ نقصان ہو گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان واقع سرحد کیا کہلاتی ہے اور یہ کتنی تدیل ہے جواب چانیے بریک کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان واقع سرحد ڈیورنٹ لائن کہلاتی ہے یہ نام برطاندی راج کے دور کے ایک انگریز صفارتکار سر موٹیمر ڈیورنٹ کے نام پر رکھا گیا ہے یہ سرحد ایک ہزار چھے سو چالیس میل طویل ہے جانو اور جانتے رہو تاریخی تناظر میں یہ سچ دنیا پر واضح ہے کہ پاکستان موجودہ حالات میں دہشتگردی کی طرح افغانستان میں سوویت مداخلت کے خلاف طویل امریکی جنگ میں بھی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ملک ہے اور اب افغانستان میں سیاسی عدم استحکام کی موجودہ صورتحال میں امریکی افواج کا انخلاب بھی پاکستان کے لیے انگنت مسائل کا سبب بن سکتا ہے جو ہماری سیاسی قیادت تھی اس نے فورن پالوسی کی اونرشپ لی ہی نہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسج گیا ہے کہ سیاسی قیادت اور اسکری قیادت پاکستان میں اب ایک صفحے پہ ہے تاریخ اور پڑوس سے سبق سیکھنے کی صلاحیت سیاست، ترقی اور سفارتکاری میں خاص اہمیت رکھتی ہے لیکن جنوبی اشائی خطے میں یہ شعبہ عموماً نظرانداز کر دیا جاتا ہے افغانستان میں سیاسی ادم استحکام سن 1989 سے اب تک پاکستان کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی منظرنامے پر غیر معمولی حد تک اثر انداز ہوتا رہا ہے کسی سوال پر ہر حکومت کی جانب سے مفصل جواب تو مل ہی جایا کرتے ہیں لیکن ملک میں چند برسوں سے جاری سیاسی رساکشی کے سبب پاکستانی حکمران افغانستان سے متعلق مشترکہ مفادات اور تعون کے معاملات پر عملاً پرجوش نظر نہیں آتے سو یوں اپنی تمام تر نیک نیتی کے باوجود ملک کے سابق اور موجودہ حکمران افغانستان سمیت پورے خطے میں اچھی یا نتیجہ خیز سفارتکاری کا خاطر خواہ مظاہرہ نہیں کر سکے ہیں حالکہ کسی بھی پاکستانی حکمران کے لیے یہ سمجھنا ناگزیر ہے کہ بحیثیت پڑوسی افغانستان سے متعلق تاریخ سے سبق سیکھنا وقت کا اہم ترین سیاسی و سفارتی تقاضہ ہے مشکل یہ ہے کہ جو بھی ادھر بات ہو سارک ایریا میں ساؤت ایشیا ریجن میں پاکستان اندوستان کی جو لڑائی ہے وہ ہر چیز میں فیچر کرتی ہے اور فیکٹر ان کرنا پڑتا ہے اس وقت تو پاکستان ایک بہت اچھا مصبت کردار ادا کر رہا ہے کہ وہ نیگوسیشنز کروانے کی کوشش کر رہا ہے یہ نیگوسیشنز کامیاب ہوں گی اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی گیارنٹی نہیں ہے طالبان کوئی بہت ڈیپینڈبل انٹیٹی نہیں ہے مونولت انٹیٹی بھی نہیں ہے سال دو ہزار اٹھارہ کے پہلے ٹویٹ میں پاکستان کے تمام تر تعاون پر تحفظات کا اظہار کرنے کے باوجود امریکی صدر نے آخرکار اپنی یعنی رپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے دیگر سابق امریکی صدور کی طرح افغانستان کے معاملے پر پاکستان کی ناغذیر اہمیت کو آخرکار تسلیم کر ہی لیا نئے سال کے آغاز ہی میں انہوں نے پاکستان کی نئی قیادت سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا بلا شبہ امریکیوں کی جانب سے یہ ایک انتہائی مضبط یو ٹرن تھا جیسی یکم جنوری آیا تھا دو ہزار اٹھارہ ایسے لگا تھا کہ اب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بلکل ختم ہونے جا رہے ہیں اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن سال کے آخیر میں کچھ تبدیلی آئی تھی اور اب دیکھیں وہ آئے تھے ظلم خالیزاد آئے تھے پاکستان تو کچھ میرے حالے کچھ حقیقت پسندانہ ایک زاویہ دیکھا جا رہے ہے اس حوالے سے تویٹ اس بکم دنیو انسٹرومنٹ آف پالیسی اناؤنسمنٹ سوڈو سے یہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ تھوڑے سی فلیکسیبیلٹی کا اظہار کیا ہے پاکستان کے حوالے سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو کچھ کرو افغانستان میں مگر میں تو سمجھتا ہوں اس کو ہمیں یہ کہنا تھا کہ تم نے ہمارے پیسے روک لئے ہیں کوئلیشن سپورٹ فنڈز جو ہوتا ہے وہ ہمارے پیسے ہیں جو خرچ ہوئے ہیں رویے میں یہ تبدیلی ٹرم کی جارہانہ خارجہ پالیسی کے تناظر میں یقیناً ایک بڑی پیشرفت قرار دی جا سکتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں افغانستان میں متوقع یا غیر متوقع تبدیلیوں کے پیش نظر پاکستان کو اب ایک نئے اور بڑے چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے اغوانستان کی اگر صورتحال بگرتی ہے گراؤنٹ پہ تو جو اس کی کاسٹ کون دے گا ایکچول ٹینجبل فیزیکل کوسٹ ہے اس کونفرٹ کی ایسکلیشن کی یا سیول وار ان اغوانستان کی وہ ہم برداشت کریں گے میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ اگر چھوڑے گا یا اپنے فوجی کم کرے گا تو ہندوستان پاکستان اغوانستان اور امریکہ ان کو کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آگے کرنا کیا ہے اگرچہ امریکہ پہلے ہی پاکستان کی مدد سے طالبان کو مذاکرات پر قائل کر چکا تھا لیکن ابتدائی مراحل میں بے نتیجہ رہنے والی نشستوں میں افغان حکومت کا کوئی بھی نمائندہ شامل نہیں تھا طالبان ان مذاکرات میں اب تک افغان حکومت کی نمائندگی کے قطعی حق میں نہیں ہیں ادھر امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل ظلم خلیل ذات کی پاکستان آمد اور مذاکرات کے لیے پاکستان کے میزبان ہونے سے متعلق معاملات یقینی طور پر مصبت پیشرفت کا اندیاں ہیں تجاویز کے تحت مذاکرات کے اگلے دور میں بیشتر اہم طالبان رہنماؤں کی شرکت اب متوقع ہے ظلم خلیل ذات کی پاکستان میں آلہ حکام سے ملاقاتوں کے بعد اس عمل میں قطر کو شامل کرنے کا فیصلہ بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ سعودی عرب اور قطر کا آمنے سامنے بیٹھنا اپنے طور پر ایک بڑی سفارتی پیشرفت ثابت ہو سکتی ہے دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی بھی اب پاکستانی وزیر آزم عمران خان سے رابطے میں ہیں البتہ مذاکرات کی جزوی یا مکمل کامیابی کے بعد کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں پاکستان کو ایک بار پھر مختلف سطحوں پر دراندازی کے واقعات کا سامنا ہو سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں افغانستان میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا کہا واقع ہے جب آپ جانیے بریک کے بعد افغانستان میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا قدیم شہر بگرام سے تقریباً سات میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ اڈا بگرام ایر بیس کہلاتا ہے جانو اور جانتے رہو گزشتہ چند برسوں میں متعدد امریکی فوجیوں سمیت افغانستان میں کوئی اٹھائیس ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار دہشتگردی کی کاروائیوں کا نشانہ بن چکے ہیں ادھر گزشتہ سال نومبر میں افغان نائف صدر عبد الرشید دوستم اور حضب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار کی ملاقات بھی ایک اہم پیشرفت سمجھی جا رہی ہے خاص بات یہ کہ خطے میں بدمنی کا سب سے بڑا سبب بننے والی افغان جنگ میں پاکستان کا کردار گلبدین حکمتیار کی پاکستان میں جلا وطنی سے ہی شروع ہوتا ہے دوستم اور طالبان کی کیا ٹالوریش ہوتا ہے دوستم نے ان کو باندھ کے مارا ہے ان کو تلا ہے ان کو کیا کہتے ہیں کنٹینرز میں باندھ کے آگ لگا دیا ہے کس سے افغان طالبان سے ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فیلحال خیال ہے کہ اس ملاقات کا تعلق اس سال جولائی میں افغانستان میں صدارتی انتخابات سے ہے افغانستان میں بھی الیکشنز ہونے کے جا رہے ہیں جولائی میں الیکشنز ہو جائیں گے دوستم ہیں دوسرے ہیں گلبدین حکمتیار وغیرہ کسی نہ کسی طرح سے جن لوگوں کو چند مہینے چند سال پہلے تک بلکل ٹیرریسٹ کہا جاتا تھا اب افغانی حکومت اور امریکہ کے حکومت خاص طور پر جو افغانی حکومت کو چلا رہی ہے وہ مجبور ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ طالبان اس وقت نگوشییشن سے زیادہ اس بات میں انٹریسٹڈ ہے کہ انہیں فریق کے طور پر کلی طور پر تسلیم کیا جائے ان کے سٹیٹس کو تسلیم کیا جائے ایک جانب شمال مغربی پڑوسی کے ساتھ دو طرفہ معاملات کو آگے بڑھانے کا معاملہ بڑی حد تک صدارتی انتخابات کے نتائج پر منحصر ہے جبکہ دوسری جانب طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں پاکستان کا عالمی توقعات پر پورا اترنا بھی ایک اہم معاملہ ہے سترہ سالہ کانفلکٹ ہے اور تواتر کے ساتھ ان سترہ سالوں میں ہم نے اس کا بوجھ بھی اٹھایا اور اس کی قیمت بھی ادا کی ہے تو اس بارے میں تو ہمیں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پیٹرن کنٹینیو کرے گا اور جو ٹرنزیشن ہے اغوانستان میں ایک تبدیلی بلتلاو کہ آپ بات کر رہے نا اس ٹرنزیشن کی کوسٹ بھی پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی جہاں طالبان اگر حکومت کرتی ہے جس کو امریکہ نہیں مانتے اس کو شاید اگر وہ جوڈیشل ہی ماننے لگ جائیں کانسٹیٹوشنل ہی ماننے لگ جائیں تو پھر بہت ممکن ہے کہ یہ جس طرح کے لوگ مارے جا رہے ہیں جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں شاید وہ نہیں مارے جائیں کیونکہ وہ تسلیم کر لیں گے کہ وہ جنگ بھی ہار گئے اور طالبان کئی جگہ ایک لیجٹمنٹ حکومت بنا پائیں پاکستان میں افغانستان کی سمت سے ہونے والی دراندازی کے واقعات پہلے سے جاری ہیں معاملہ طالبان سے مذاکرات کا ہو افغانستان میں جولائی کے انتخابات کا یا دو ستم اور حکمتیار کے درمیان تازہ رابطوں کا حکومت کے پاس مستقبل قریب میں کسی بھی قسم کی تبدیلیوں کی صورت میں موثر منصوبہ بندی اور حکمت عملی تیار کرنے کے لیے فی الحال وقت موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ملک کے موجودہ حکمران تاریخ اور پڑوس سے کچھ نہ سیکھنے کی روایت کو اس بار عملاً توڑ ڈالیں